اسلام علیکم ورکم بیک اگین کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور یہاں پر جی برشز واش ہو رہے ہیں بہت دنوں سے میں سوچی تھی کہ میں نے جو ہمیکپ برشز واش کرنے ہیں دراصل میں تھوڑے سے برش رکھ کر بھول گئی ہوں کہیں پر تو میں سوچی تھی جب وہ مل جائیں گے نا تو اکٹھے انہیں میں واش کروں گی تو بس پر وہ ابھی مجھے نہیں تھے ملے پر میں نے سوچا انہیں تو میں واش کرتی ہوں پھر وہ جب ملیں گے تو ان کو بھی واش کر لوں گی تو سب سے پہلے میں نے سنگ کو سٹریلائز کر لیا تھا گرم پانی سے اور اس کے علاوہ میں نے اس کو مگ میں ڈالا تھا اس کو بھی میں نے سٹریلائز کیا تھا گرم پانی سے اور اس کے بعد میں نے اپنے برشز ان دونوں میں واش کیا ہیں میں نے تھوڑا پانی لیا اور اس کے اندر تھوڑا سا شامپو ایڈ کر لیتی ہوں اور پھر اس کے اندر برشیز جو ہے میں دو بار پروسیجر کرتی ہوں ایک بار شیمپو پانی میں ڈال کر برشیز کو واش کرتی ہوں تھوڑ دیکھ لیے ڈپ کر کے رکھ دیتی ہوں لیکن 10-15 منٹ کے لیے اور اس کے بعد پھر سے میں نے جو ہے وہ پانی کو چینج کرتی ہوں اور پھر سے برشیز کو ایک بار واش کرتی ہوں اور اس طرح سے دو باری جو ہے نا یہ شیمپو والے پانی سے گزرتے ہیں اور پھر اچھے سے اس طرح سے جو آپ کی برشیز ہیں نا آپ کی برش پر پھر وہ اتر جاتا ہے چاہے وہ گلو لگی بھی ہے چاہے وہ گلٹیز لگے میں کچھ بھی لگا ہو وہ تو وہ ایزلی الحمدللہ ریموو ہو جاتا ہے دیکھیں اس طرح سے میں برشیز کو اچھے سے واش کر دوں گی اور اس کے بعد سمپلی میں اس کو جو ہے خود سے ڈرائی ہونے دیتی ہوں نہ میں کوئی پنکھا چلاتی ہوں نہ میں ہیر ڈرائی یوز کرتی ہوں میں کچھ بھی یوز نہیں کرتی ہوں اچھے سے پہلے میں نے ان کو واش کر لینا ہے دیکھ لینا ہے کہ کوئی بھی شیمپو کا ریزیڈیو نہیں رہ جائے اس لئے دو سے تین بار یہ لازمی واش ہوتے ہیں پھر جا کے اچھے سے جو ہے وہ کلین ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اس طرح سے جو کچھن ٹاولز آپ یوز کرتے ہو کچھن میں کیونکہ یہ بہت ہی مرزائی کا ان کا فائبر ہوتا ہے اور یہ مایکرو فائبر ٹاولز ہوتے ہیں تو یہ جو ہوتے ہیں ان پہ بہت اچھے چیز ڈرائی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ان پہ میں نے بس ان کو جو ہے وہ سپریڈ کر دیا کوئی پنکھا نہیں چلا ہے کچھ بھی نہیں چلا ہے اور سپریڈ کر دوں گی اور یہ صبح میں ان کو جب آؤں گی نا تو صبح یہ بلکل ڈرائی ہوئے ہوئے ہوں گے یہ دیکھیں جو صبح ہو چکی اور بلکل یہ ڈرائی ہو چکے ہیں ان کی کوئی شیپ ڈرائی نہیں ہوئی برسلز جیسے جس شیپ میں تھے اس شیپ میں واپس آگیاں ڈرائی ہونے کے بعد سو اس لئے یہ نہیں ڈرنا چاہیے کنی فان ہون کریں گے نہیں ہے ڈرائیر لگائیں گے تب ہی آپ کے جو ہیں وہ برشز اچھے سے ڈرائی ہوں گے ان کی شیپ نہیں خراب ہو جائے کچھ بھی نہیں ہوگا تو آپ نے اسی طرح سے واش کرنے اور اس کا ٹاول پہ رکھ دیں تو یہ اچھے سے ڈرائی ہو جاتے ہیں اور یہ میک شور کریں کہ جو آپ کے ٹاولز ہیں وہ بھی آپ نے اچھے سے واش کریں اچھے میں نے ایک چیز پوچھ نہیں تھی اگر اس میں سے کچھ چینج کرنا چاہے تو کر سکتا ہوں دکان اور شاپ پر جاک پر بھی نہیں اچھے جی انسار گیلری سے میں نے کچھ گیفٹس پائے کیے تھے اس کے لئے چیزیں پائے کیے تھے تو میں نے سوچا آپ رو سے شیئر کر دیتی ہوں یہ دو سلپرز لے جاتے ہیں یہ کلیرنسین پہ بھی لگے گئے ہیں پر بہت لیمٹیڈ ہے اور وہاں سے ختم ہو گئے تھے تو اوپر جو ہے نا فرسٹ فلور پر وہاں پر بھی یہ شوز لگے ہیں فرسٹ ہے یہ سیکنڈ فلور ہے تو وہاں پر بھی آپ کو سلپرز مل جائیں گے اگر آپ کو کلیرنسین سے نہیں ملتے ہیں تو اوپر سے آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے جی اور یہ ہے جی آیان کے شوز نہیں ہیں یہ بہت ہی کمفرٹیبل شوز ہیں بہت ہی اچھے ہیں زشان کو تو پہلی نظر میں یہ بہت اچھے لگے تھے یہ دیکھیں یہ بہت ہی اچھے شوز ہیں یہ بہت اچھے شوز ہیں اچھے اس کے علاوہ ہم لوگ نے ایمان کے لیے بیگ لیا ہے یہ بہت ہی پیارا بیگ ہے یہ دیکھیں جی اس کا جو میٹیریل ہے نا کافی اچھا ہے میرے ونڈو کھولیے بھر تو اس لیے تھوڑا سا شہر آ رہے تو اس کا میٹیریل کافی اچھا ہے اور اس کے علاوہ یہ دو بوٹلز ہم لوگ انہیں بائیں کی نہیں تھیں یہ تھی اس کے علاوہ کچھ گفٹس پائے کیے تھے اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے باتھن بوڈی کے پوفیومس مس بھی شیئر کرنے تو وہ بھی میں اسی ویڈیو میں شیئر کروں گے آپ کے ساتھ یہ ہم لوگ انہیں آن لین اوڈر کر رہے ہیں میں بسٹو کھول کا پھر یہ دیکھوں بہت ہی ضرورتس پیکجنگ میں یہ مست آئی ہیں اور آپ کو پتہ ہے باتھن بوڈی وان اپ ڈی ناؤن برینڈ ہے بہت اچھا برینڈ ہے اور تقریبن جگہ پر یہ پایا جاتا ہے اس کی جو پرڈکٹ چھوٹے میں ساری بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں تو جی ایک یہ آرڈر کیا ہے دہلیا کا یہ گلا اس کی فرگننس بہت زیادہ بہت زیادہ اچھی ہے یہ آرڈر کیا ہے اچھی ہوا یہ تھا میں نے اس سے دو تین ہی جو ہے نا وہ ٹرائے کیے ہوئے تھے آن لین مانگائے ہیں تو اتنی فرگننس کا نہیں تھا اس کا مجھے تو پتہ تھا اس کے علاوہ یہ دو مانگائے ہیں ہم لوگ نے یہ دو مانگائے ہیں اور اور یہ ایک مانگائے ہیں یہ دکھے جہے یہ دکھے جہے ہیں اس کو زہر یہ بھی بہت زیادہ اچھا ہے یہ بہت زیادہ اچھا ہے یہ بہت زیادہ بھی ٹوینکلینگ نائٹس بہت زیادہ اچھا ہے یہ بھی دہلیا بھی بہت زیادہ اچھا ہے این سپ pelvic نی کہنا بیٹا بیٹا گیلین اور یہ ہے جی یہ بہت اچھا ہے مینگنولیا چرم یہ بہت زیادہ اچھا ہے بہت اچھا ہے یہ بھی دل چاہ رہا ہے انا ایک پمپ کروں بہت یہ گفت ہائیں اس لی میں ان کو کرنے ہی سکتی بہت اچھا ہے اس کے بھی فریکنلس بہتا اب میں پمپ نہیں کرنا اور یہ میرے سے گلتی سے آرڈر ہو گیا مجھے نہیں پتا اس کی فریکنلس کیسی ہے اپنی طرف سے میں نے وہ گلہ آرڈر کیا جو میرے پاس ہے آیاں جو ماما کے پاس ہے وہ لے کر آنا بیٹا جو ماما کے پاس ریج بھالا ہوا لے کر آنا یہ ہے ماما کا نیو یہ ہے جی you are the one میں نے یہ سمجھ کے یہ آرڈر کر دیا تو اب دیکھتی ہوں اس کی اس کی تو بہت ہی زبردست فریکنلس ہے یہ میں پرسنل ہی use کر رہی ہوں اب دیکھتی ہوں اس کی کیسی فریکنلس ہے یہ چک کرتا ہے مجھے بہت کل نہیں پتا اس کی کیسی فریکنلس ہے ماما وہ دے نا وہ لے کس کی بہت اچھی ہے یہ بھی اور یہ میں نے تین آرڈر کیا ہے کیونکہ میں نے کہا کے ساتھ ایک جشان نے بھی دینے گفت میں نے بھی دینے ہیں تو اس لیے پر ہم لوگ انہیں اور شاید بائے کریں تو باقی میں وہاں جا کے کار فور جا کے بائے کروں گی اب میں کار فور جا کے بائے کروں گی نہیں کروں گی تک کہ میں جو فریکننس کا بھی آئیڈیا ہو سکے تو دراصل جشان کے بس ٹائم نہیں تھا تو پھر میں نے آن لائن آرڈر کر دیا تو اب جو ہے نا جو اور مزید لینے ہیں تو وہ پھر میں وہاں جا کے بائے کروں گی بہت زیادہ جو ہے وہ چیس بو ہے چلو چاں آئے امس کو واپس بھی کرتا ماما مالکس کے بابل دکھے ماما ملکس کے بابل دکھے ماما میں ہے ماما کھا ماما کھا سکتا تو پھر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ لوگ نے ایمان کی ایکٹنگ چکے اس سے نہیں تب اتا میں ریکارڈ کر رہی ہوں تو وہ بابا کی یہ ریپورٹ ہے اس کی تو اس کو پڑھ پڑھ کے نا تو اس طریقے سے ایکٹ کر رہی ہے اچھا جی تو یہاں پر آگئی ہوں میں کچن میں میں نے بنانے سٹاف پراتھے بنانے تھے تو یہ والی جو سٹفنگ ہے یہ وہ ہی ہے جو میں نے چیز سینڈوچز میں یوز کی تھی تو میری کچھ سٹفنگ رہ گئی تھی تو میں نے سوچا آپ اس کے پراتھے بنا لے تھے سٹف پراتھے بہت اچھے بنتے ہیں پہلے میں بناتی ہوتی تھی بلاک پیپر والا چکن بنا کر چیز کے ساتھ وہ پراتھے بناتے تھے وہ زشان کو بہت زیادہ تیسٹی لگتے تھے تو میں نے سوچا آج یہ والا بنا کر دیکھتے ہوں کیونکہ چکن بہت زیادہ پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا اس طرح سے وہ یوز ہو جائے گا تو یہاں پر سیمپل ہی جیسے آپ سٹف پراتھے بناتے ہیں اسی طرح سے یہ پراتھے میں بنا رہی ہوں دو میں نے بیل لیے تھے پیڑے بیل لیے تھے اور اس کے بعد ان کو آپس میں جوائن کر دیا اور اس طرح سے میں فوک سے یہ جوائن کر رہی ہوں کیونکہ یہ کافی زیادہ اندر سٹفنگ ہے تو اس طرح سے نکلے گی نہیں ٹھیک ہے اور اس طرح سے کر کے اس کے بعد میں نے پری ہیٹڈ تبوے پر میں نے اس کے پراتھا رکھ دیا ہے اور اس کے پر میں نے آلیو ورن ڈالا ہے اور اسے آپ نے جب فلپ کرنا ہے تو آپ نے بہت دھیان سے فلپ کرنا ہے اور میک شور کریں جب ایک سائٹ سے پک جائے تقریبن 30 to 40 پرچنٹ پک جائے تب بھی آپ فلپ کریں برنا یہ پراتھا جو ہے اور پھٹنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں بہت آرام سے فلپ پھر سے کروں گی اور اس کے بعد آپ نے آپ کا جو سپیچولا ہے اس کو اچھے سے پریس کر کر اس کو پکانا ہے تاکہ روٹی کچھی نہ رہ جائے کیونکہ اندر سینٹر جو ہے وہ زیادہ فلنگ ہے اور جو اس کے ایجی سے وہاں اوپس نے فلنگ نہیں ہے تو وہ اوپر سے اٹھا ہوگا ایجی سے بیٹھا ہوگا تو ایسا ہو سکتا ہے آپ کا پراتھا ٹھیک سے پکے نہیں اس لئے آپ نے اس کو اچھے سے پریس کر کر پکانا ہے اور یہاں پر میں بچوں کے لئے پراتھا بنا رہی جس چیز ڈالے ہیں میں نے اس کے اندر تھوڑا سا بلکل چکن شرائٹ کر کے ڈال دیا ہے اس کے اوپر میں نے میک سرپ جو ہیں وہ سپرنکل کر دیا اور پراتھا بنا لوں گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو مید ہے کیا آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں جی آپ سے اگلی ویڈیو میں اپنی دعاو میں یاد رکھیے گا میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ